ہم نے جب بھی اب ڈامینل کیوٹی کے اندر کسی بھی آرکن کا ریلیشن دیکھیں گے نا تو اس میں ہم نے دو طرح کے ریلیشن دیکھنے ایک تو اس کے پیریٹونیل ریلیشن دیکھنے دوسرے اس میں ہم نے وزرل ریلیشن دیکھنے پیریٹونیل ریلیشن مطلب پیریٹونیم کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے کہاں کہاں پیریٹونیم کی فول جو ہے وہ آ رہی ہے وہ لگامنٹس سارے انکلوٹیڈ ہوں گے اور وزرل ریلیشن میں آ جائیں گے وزرل کے ساتھ ریلیشن یعنی کہ اب ڈامینل کیوٹی کے اندر جو جو جس بھی سپیسک آرگن کے ہم بات کر رہے ہیں اس کی دوسرے آرگن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے پہلے اگر ہم سپلین کی پیریٹونیل ریشن کی بات کریں تو اب ہوتا یہ ہے کہ اب ڈامینل کیوٹی کو پیریٹونیم جو ہے وہ کور کرتی ہے ایک تو آؤٹر سائٹ سے جو ہے وہ کور کرتی ہے دو لیئرز میں یعنی کہ آتی ہے اور ایک کیا کرتی ہے کہ جو پیریٹونیم ہے وہ ہر آرگن کے اس کو جو ہے نا اس کے اراؤنڈ ہر آرگن کو ہے وہ سراؤنڈ کرتی ہے اور اس کی شیپ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ فولز اور ڈیریکشن لیتی ہے تو جو ہے وہ اس طرح سے ان آرگن کو انکلوز کرتی ہے جو اور اس طرح سے اس پیریٹونیم کے اندر جتنے بھی آرگن فریزن ہوگی ان کو ہم گئیں گے کہ انٹرا پیریٹونیل ہے اور جو جو ہے وہ پیریٹونیم کی فولز کے باہر ہوں گے یعنی کہ جو پیریٹونیم کے اندر آرگن پریزنٹ نہیں ہے جو پیریٹونیم کے پیچھے پریزنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرو پیریٹونیم آرگن اس کی بھی آگے ہم بات کریں گے لیکن ابھی ہم مگر سپلین کی بات کریں تو سپلین جو ہے وہ کمپلیٹلی انکلوزٹ ہے انٹو دی پیریٹونیم ایکسپٹ ایڈ دی ہائیلم اب ہائیلم کیا ہے ہائیلم ہوں پائنٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگن کا جس میں ویسلز جو ہے وہ انٹر یا ایکزٹ کرتے ہیں بلاڈ ویسلز ہوں گی ان لاؤز آگے اس میں آرگن میں انٹر ہوں گی یا ایکزٹ کریں گی وہ پوائنٹ کلاتا ہائیلم تو جو پیریٹونیم ہے وہ کمپلیٹلی انکلوز کر رہی ہے اس کو سپلین کو ایکسپٹ ایڈ دی ہائیلم یعنی کہ جہاں سے جو ہائیرس میں فیسل بلاڈ ویسلز انٹر ہو رہی ہے ایک تو یہ بات ہوگی اب اس میں اس کے کیونکہ کچھ ریلیشن بھی ہیں دوسرے اس کے سامنے یعنی کہ پریزنٹ ہیں کئی آرگن جیسے میں نے کہا کہ یہ خود جو ہے یہ فنڈا سابدی سٹمک کے سامنے پریزنٹ ہے تو سٹمک کو بھی تو کرے گی فولڈ پیریٹونیم تو جو پارٹ سٹمک کی طرف سے فولڈ ہوگا ٹوورڈز دی سپلین ان کے درمیان ایک کیابٹی سی بن جاتی ہے ایک لیگامنٹ لیگامنٹ سی بن جاتا ہے جو کہ ایز ایٹیشمنٹ کام کرتا ہے بیٹوین دی ٹو آرگنز تو ایک کسی طرح کا لیگامنٹ پریزنٹ ہے سپلین اور سٹمک کے جو ہے وہ فنڈا سپارٹ میں جو کہ کہ لیتا ہے گیسٹر سپلینک لیگامنٹ ان کے گیسٹر سپلینک لیگامنٹ بیسیکلی کیا ہے پیریٹونیم کی فولڈ ہی ہے جو کہ سٹمک اور سپلین کے درمیان پریزنٹ ہے اور یہ کہاں سے ایکسینٹ کرتی ہے جو سٹمک کا فنڈا سپلین کا پارٹ ہے وہاں سے توورڈز دی ہائیلم آف دی سپلین تو یہ ایک لیگامنٹ بناتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں گیسٹر سپلینک لیگامنٹ یہ جو ہمیں گرین سا جو نظر آرہا ہے پوائنٹ ایکشلی یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان اس فولڈ کے درمیان اور اس فولڈ کے درمیان دونوں مل کے ایک لیگامنٹ بنا رہے ہیں یہ ایک تو ہو گیا گیسٹر سپلینک لیگامنٹ دوسرا ہے لینو رینل لیگامنٹ لینو رینل لیگامنٹ لین میں نے کہا کہ سپلین کو جو ہے وہ کہتے ہیں لٹن میں اور رینل کہتے ہیں کیڈنی کو تو لینو رینل لیگامنٹ یعنی کہ وہ لیگامنٹ جو کہ پریزنٹ ہوگا وہ پیریٹونیم فولڈ جو کہ سپلین اور کیڈنی لیفٹ کیڈنی کے درمیان پریزنٹ ہے لیفٹ کیڈنی کے انٹیگیا سرپیس کے درمیان پریزنٹ ہے وہ فولڈ کہلائے گی لینو رینل لیگامنٹ لینو رینل لیگامنٹ کیا ہوا پریٹونیم فولڈ کا وہ پارٹ جو کہ لیفٹ کیڈنی کی انٹیریئر سرپیس سے اور ہائلم جو سپلین کا ہائلم ہے اس کے درمیان پریزنٹ ہوتا ہے اس فولڈ کو کہتے ہیں لینو رینل لیگامنٹ اور اس میں انٹر ہوتی ہے ایک تو سپلینک ہمیں آرٹری نظر آئیں گی ساتھ میں جو ہیں وہ پینکریات کی ٹیل ہمیں نظر آتی ہے پلاس اس میں جو ہیں وہ لینو رینل لینو رینل بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اس طرح سے پریٹونی ریلیشن میں دو آگئے ریلیشن گیسٹرو سپلینک لیگامنٹ یعنی کہ پریٹونیم کی فولڈ جو کہ لیگامنٹ بنا رہی ہے اور یہ فولڈ کس کے درمیان پریزنٹ ہے گیسٹرو سپلینک گیسٹرو مینس سٹمک ریلیشن سٹمک اور سپلینک ریلیشن سپلین جو سٹمک فندسپارٹ کے درمیان اور سپلین ہائیلم کے درمیان جو ایک پریٹونیم کی فولڈ بان رہی ہے وہ لیگامنٹ بنا رہا ہے ہم کہتے ہیں گیسٹرو سپلینک لیگامنٹ اور اس میں بھی جو ہیں وہ شارٹ گیسٹرک جو آرٹریز ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں اور دوسرا ہے لینو رینل لگامنٹ جو لین کا مطلب سپلینی ہوتا ہے رینل مطلب کے درمیان اور سپلین کا جو ہائیلم ہے اس کے درمیان جو ایک اور لگامنٹ بڑھ رہا ہے پریٹونیم کی فولڈ بڑھ رہی ہے ہم کہتے ہیں لینو رینل لگامنٹ اور یہ ایکسینٹ کرتا ہے لیفت کڈنی کے انٹیر سپلین کے درمیان میں اور اس میں پینکریاس کی نظر آتی ہے دوسرا ہمیں اس میں سپلین نظر آتی ہے یعنی کہ آٹری سپلین کے پینکریاس کے پسٹیری سائی پر پیزن ہوتی ہیں اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے اور پلاس اس میں جو ہے وہ پینکریاس سپلین نیم نوڈ پیزن ہوتے ہیں نیس جو ہے وہ وزرل ریلیشن میں آرڑی آپ کو جو ہے میں وہ وزرل سرفیس میں بتا چکی ہوں کہ اس کی جو وزرل سرفیس جو دیفرن آرڑی کے ساتھ آٹیش ہوتی ہے آرڑی کی طرف پیزن ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں وہ آرڑی اس کے اوپر کچھ امپریشن ڈالتے ہیں تو وہ جو کہلاتے وزرل ریلیشن وزرل ریلیشن جو پریزن ہوتا ہے تو وزرل سپیرر بارد آز سپلین اور دوسرا امپریشن بنتا ہے رینل امپریشن اور رینل امپریشن جو ہے وہ لیفٹ کڈنی کی انٹیریر سرفیس کا بنتا ہے کیونکہ یہ لیفت سائیٹ آف دی ہائیپو کانٹرم پریزن ہے تو اس لیے لیفٹ کڈنی امپریشن ہوتا ہے پلس پینکریاز کے ساتھ جو ہے وہ سامنے ہمیں ایک کولون بھی جو ہے وہ ایسنڈنگ سے ڈیسنڈنگ پارٹ میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے اور کیونکہ جب یہ ایسنڈنگ پارٹ سے ڈیسنڈنگ پارٹ میں ایسنڈنگ پارٹ یہ ایسنڈنگ کولون ہے ایسنڈنگ کولون کا جو ہے وہ جب نیچے کی طرف ڈیسنڈنگ کرتی ہے ایک کرب بناتے جسے ہم کہتے ہیں کولک فلیکسر اور کیونکہ یہ لیف سائٹ کی ہم بات کہہ رہے تو اس لیے جو ہے وہ لیف کولک فلیکسر تو یہ جو ایک فلیکسر بن رہا ہے یہ بھی impression ڈالے گا سپلین کے visceral surface پہ اور tail of pancreas کی بات ہوگی کہ tail pancreas بھی impression ڈالتا ہے تو یہ سارے relation آجاتے ہیں visceral relation میں four relation آئیں گے fundus abdhi sambut anterior surface of the kidney left colic flexor and tail of the pancreas اور peritone relation میں دو relation آجائیں کہ ایک relation بنتا ہے gastrosplenic ڈالتا ہے ڈالتا ہے ڈالتا ہے ڈالتا ہے سپلین کے درمیان میں present ہوگا اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ short gastic arteries جو ہیں اور veins present ہوتی ہیں یعنی کہ overall ہم کہیں کہ short gastic vessels present ہوتی سپلین left side پہ present ہے تو اس لئے ہم left kidney کی بات کریں گے left anterior سپلین کے درمیان جو پریٹونیم کی فولد بنتی ہے لگامنٹ بناتی ہے اس کو کہتے ہیں lenorenal ligament اور اس کے اندر پانکریاض کے تو ٹیل آجائے گی پلاس اس میں سپلین پیسل آئیں گے پلاس اس میں پینکریاض سپلین lymph nodes present ہوں گے اس سارے relation کو یاد رکھنے کے لئے جو سٹمک سے ریلیٹیڈ ہم لوگوں نے ایک ڈائیگرام دیکھی تھی اگر آپ اس ڈائیگرام کو کر لیتے ہیں تو آپ سپلین پینکریاض اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ ascending colon transverse colon اور descending colon ان سب کی جو ہیں وہ relation ہمیں یاد رہ جائیں گے تو یہ ڈائیگرام اگر دیکھیں تو دیکھیں یہ جو ہمیں purple shape میں نظر آ رہا یہ ہے سپلین سپلین کے سامنے یہ ہمیں left colic flex سے نظر آ رہا ہے سپلین میں enter ہو رہی ہے پینکریاز کی سپلین کے سامنے پریزنٹ ہے left kidney اور سپلین کے یہ fundus کا پارٹ ہو گیا fundus of the stomach اور یہ اوپر آ گیا ڈائیگرام سپلین سپلین